اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم وین ہون کی بک کو فالو کرتے ہوئے چپٹر ٹین کا پرابلم نمبر فائف سالو کریں گے تو پرابلم نمبر فائف دیکھتے ہیں پہلے پرابلم نمبر فائف میں ایک پورا سپورٹری پروڈکٹس کمپنی ہے جو کہ اپنی کلیکشن ڈپارٹمنٹ پر ٹو لیک ٹوئنٹی تھاؤسنڈ سپینڈ کرتی ہے اور اس درمفیت پرنس سے ہمیں ڈوڑر ٹوئنٹ سوڈ نمبر ایٹھوسیں جو سکناب پر ٹو لیک ٹوئنٹی تھاؤسنڈ سپینڈ کرتی ہے اور ایوریڈ کے رسال ش اشٹر کی پورٹ 리ش آجو مت Rouge Government ہے دا کمپنی بلیو دیٹ کہ کمپنی جو ہے ایک نیا پلین لے کے آتی ہے کہتی ہے کہ اگر وہ ایک لاکھ اسی ہزار اپنے سپینڈنگ ڈپارٹمنٹ پر اور اضافہ کرے تو اس کا جو بیٹ ڈیٹ کلاسز ہے وہ فور پرسنٹ سے تری پرسنٹ ہو جائے گا اور اس کا جو کلیکشن پیریڈ ہے وہ ٹو پوائنٹ فائف منٹ سے ٹو منٹ پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہم نے بتانا ہے کہ یہ کمپنی کو جو ہے ورث فائل ہو کا پلین یا نہیں ہوگا اگر اپرچونٹی کا جو ہے وہ ٹوینٹی پرسنٹ ہو اور ٹین پرسنٹ ہو تو میں آپ کو ٹوینٹی پرسنٹ سے سمجھاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ جائے گی تو ٹوینٹی پرسنٹ میں سب سے پہلے میں نے جو فائنڈ کی ہے چیز وہ ہے ٹرنوور ٹھیک ہے ویسے میں نے ٹرنوور کا فرمولا جیسا کہ بتایا تھا کہ نمبر آف ڈیس این ایئر ڈیوائڈڈ بائی ایوریج کولیکشن پیریوڈ ٹھیک ہے اس وقت وہ فرمولا یوز ہوتا ہے جب کولیکشن پیریوڈ ڈیز میں دیا گیا ہو جبکہ یہاں پہ کولیکشن پیریوڈ منس میں دیا گیا تھا تو اس وجہ سے ٹرنوور کے لیے ہم نے اس کو منس یوز کیے ٹویلو ڈیوائڈ بائی ٹو پوائنٹ فائف اول ٹرنوور ٹھیک ہے پلین سے پہلے تو وہ ہمارے پاس آگیا فور پوائنٹ ایٹ and then نیو ٹرنوور پلین اڈاپٹ کرنے کے بعد جو ہمارا ٹرنوور نکلے گا وہ ٹویلڈ بائی ٹو کریں گے تو سکس آ جائے گا ٹھیک ہے اب بات کریں کہ ٹرنوور ہم نے فائنڈ کیوں کی ہے اس کا فائدہ کیا ہے ٹھیک ہے تو فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہم اس ٹرنوور کو یوز کرتے ہیں ریسیویبل فائنڈ کرنے میں جیسا کہ میں نے نیکس یہاں پہ فائنڈ کیا ہوئے ریسیویبل کا فرمولا کیا ہے سیلز ڈیوائیڈ بائی ٹرنوور ٹھیک ہے تو اولڈ ریسیویبل پہلے میں نے نکالی ہیں کیونکہ ہماری سیلز جو ہے وہ ٹویلو ملین تھی ٹھیک ہے تو ٹرنوور جو اول تھا پہلے وہ یوز کریں گے اولڈ ٹرنوور فور پوائنٹ ایٹ یہاں پہ میں نے یوز کر لیا تو ہمارے ریسیویبل لیول نکل آئے گا کہ ہمارے پہلے ریسیویبل کتنے تھے تو اس کو جب ڈیوائیڈ کیا ہے تو ہمارے جو ریسیویبل نکلے ہیں وہ ہے ٹوینٹی فائیف لیک ٹھیک ہے ٹوینٹی فائیف لیک ہمارے ریسیویبل ہیں جو ہم نے ریسیو کرنے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اسی طرح سے ہم یہی فرمولا یوز کر کے آفٹر جو پلین ایڈاپٹ کرنے کے بعد ہمارے ریسیویبل نکلیں گے وہ فائنٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے لیے سیلز اتنی رہیں گی ٹرن اوور نیو والا یوز کر لیں گے ہم نیو والا جو ٹرن اوور یوز کریں گے تو ہماری جو نیو ریسیویبل لیبل نکلا ہے وہ ہے ٹوینٹی لیک ٹھیک ہے اب پہلے ہمارے جو ریسیویبل لیبل تھا وہ ٹوینٹی فائیف لیک تھا اب ٹوینٹی لیک ہے تو ریسیویبلز ڈیکریز ہوئے ہیں ٹھیک ہے ریسیویبل ڈیکریز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری امونٹ فری ہوئی ہے ٹھیک ہے ہمیں امونٹ کیش کی صورت میں پروائیڈ ہو گئی ہے تو 5 لیک کا ہمارے پاس امونٹ آگی اب جیسا کہ کوسٹن میں بتایا گیا تھا کہ اپورچونٹی کاس 20% ہے مطلب یہ کہ اگر اس امونٹ کو ہم کہیں انویسٹ کریں مارکیٹ میں تو ہمیں کتنی سیونگ ملے گی وہ ہے 20% اپورچونٹی کاس اس کو فائنڈ کر لیتے ہم 5 لیک کا 20% فائنڈ کریں گے تو 1 لیک نکل آگا 1 لیک وہ امونٹ ہے جو کہ ہم ریسیو کر سکتے ہیں اب اس کوسٹن کے اگر بات کی جائے تو اس میں ایک اور سیونگ بھی تھی جو کہ تھی بیٹ ڈیٹ لاؤسز کے حوالے سے کیونکہ بیٹ ڈیٹ لاؤسز پہلے ہمارے 4% تھے جب کے بعد میں 3% ہو گئے تھے تو 1% بیٹ ڈیٹ لاؤسز ڈیکریز ہوئے تھے تو ڈیکریز ان بیٹ ڈیٹ بھی ہماری سیونگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو 12 ملین کا 1% ہم فائنڈ کر لیں گے تو وہ ہمارا آ جائے گا 1 لیک ٹوینٹی تھوزن ٹھیک ہے ٹوٹل سیونگ ہم فائنڈ کرتے ہیں ٹوٹل سیونگ ہمیں دو طرح کی ہوئی ہیں ایک ہمیں یہ اپرچونٹی کاس سے سیکنڈ ون جو ہے وہ یہاں سے ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کو ایڈ کریں گے اس کو ٹوٹل پرافیٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم یہاں پہ زیادہ پرافیٹ کلکولیٹ کر رہے ہیں تو 1 لیک ٹوینٹی تھوزن پلس 1 لیک یہ 2 لیک ٹوینٹی تھوزن آ جائے گا تو 2 لیک ٹوینٹی تھوزن ہمارا پرافیٹ ہو گیا جبکہ اس نیو پلین کے اوپر آتے ہوئے ہمیں جو ایکسٹرہ کاسٹ بیئر کرنے پڑی تھی وہ تھی 1 لیک ایٹی تھوزن ٹھیک ہے تو پرافیٹ کیونکہ کاسٹ سے زیادہ ہے تو آبیسلی کمپنی کو اس پلین کے طرف جانا چاہیے ٹھیک ہے کاسٹ جو تھی یہ کوسٹین میں دی گئی تھی